بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایہوپ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سے اور آسان سے جھٹ پر تیار ہونے والے سوجی کے لڑو کی ریسیپی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے چاہیے ایک عدد کڑائی اس میں ہم نے شامل کرنا ہے آدھا کب جتنا دیسی گھی ہم نے اس کو اور اب ہم نے لی ہے تقریباً دس سے بارہ عدد الائچی کے دانے پوٹ لیا ہے یہ ہم نے شامل کیا ہے اور جیسے ہی الائچی کے دانے کڑکڑائے ہیں اب ہم نے اس میں شامل کرنی ہے سوجی سوجی ہم نے میجر کر کے دو کپ پہلے ہی رکھ لی ہے ہم نے دو کپ سوجی ڈال لی ہے اور چولہ بلکل سلو ہوگا سلو فلیم پر ہی ہم نے سوجی کو بھون لینا ہے اتنی دیر کہ سوجی اپنا کلر چینج کر لے اور اچھی سے خوشبو آ جائے چولہ ہم نے سلو ہی رکھنا ہے ورنہ سوجی جل بھی جائے اور اس کا کلر بھی خراب ہو جائے گا تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم نے بلکل سلو فلیم پر سوجی کو بھون لیا ہے اور سوجی کا کلر دیکھیں کتنا پیارا گولڈن سا کلر آ گیا ہے اور بہت اچھی سے خوشبو آ رہی ہے اب ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں ڈرائی فورس سب سے پہلے ہم نے لیا ہے بادام تقریباً 3 ٹیبل سپون جتنے ہم نے یہ ڈالے ہیں باریک باریک سے کٹے ہوئے اور پستہ بھی ہم نے لیا ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون جتنے ہم نے وہ بھی شامل کر لیا ہے اور یہ خوشک ناریل ہے یہ شرڈڈ ہے یہ تقریباً آدھا کب جتنا ہے یہ تھوڑا زیادہ ہے ہم نے یہ بھی شامل کر لیا ہے اور اب ہم ان سالی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب ہم نے سالی چیزوں اپنے حساب سے اگر چاہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہم نے فلیم کو بالکل آف کر دینا ہے فلیم آف کرنے کے بعد ہم نے ایک کپ پسی ہوئی شگر اس میں شامل کرنی ہے اس میں شگر پسی ہوئی ہی ڈالیں گے چاہے تو آپ گھر میں پیس لیں چاہے تو آپ بزار سے پسی ہوئی لے لیکن شگر ہمیشہ اس میں پسی ہوئی ہی جائے گی اور پھر ہم نے ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس تھی تقریباً آدھا کپ جتنی گھر کی بلائی آدھا کپ ہم نے یہ اس میں شامل کی ہے لڈو کو بائن کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس گھر کی بلائی نہیں ہے تو آپ دودھ یا دیسی گیسے بھی لڈووں کو بائن کر سکتے ہیں پہلے ہم نے اس میں شامل کی ہے آدھا کپ جتنی گھر کی فریش ملائی اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے اور ہم نے اس بیٹر کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو تو ہم اس کے ایزی لی لڈو بنا سکیں بس پھر ہم نے جب لڈو بنانے سٹارٹ کیے تو ہمیں لگا کہ تھوڑا سا اس کے اندر دودھ ہم شامل کریں تاکہ لڈو بنانے میں زیادہ ایزی ہو تو ہم نے اس میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جتنا دودھ شامل کیا ہے اور پھر دبا دبا کر ہاتھوں پہ اچھی طریقے سے ہم نے اس کے لڈو بنائے تو اب ہمارے لڈو بلکل پروپر اور اچھے سے بن رہے تھے تو ہم نے پھر لڈو بنائے ہیں اور تقریباً یہ دس سے بارہ لڈو بنے ہیں ہمارے اس سارے بیٹر کے اب بس ان لڈووں کو بنا کر آرام سے فریج میں ریفریجریٹر میں بارہ سے پندرہ دن کے لئے بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور آسان سے لڈو اور بہت ہی جھڑ پر تیار ہونے والے یہ اید سپیشل لڈو ہیں اس کو ضرور بنائیں ضرور ایک مرتبہ ٹرائے کریں مجھے یقین ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ جی ہمارے لڈو بلکل ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار سے دیکھ کر ہی موں میں پانی آ رہے اتنے مزے کے لئے یہ لڈو بنے ہیں ہم نے کھا کی بھی ٹرائے کیا ہمیں تو بہت اچھے لگے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھے لگیں گے پھر ملیں گے کسی نیو اور انٹرسٹنگ سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ لڈو انجوائے کریں اللہ حافظ